خطیمہ کی بیٹی نے کر دیا کمال دشمن ہو جائیں گے بے حال فلائنگ افسر بن بیٹی نے رچا اتحاس وہ کر دکھائے جو کوئی نہیں کر سکتا چنوٹیوں کا سامنا کیا سب کو ہرائیا گیدگا کے کمال نے سب کو چونکایا اگر منزل کو ٹھان لیا جائے تو ساری کائنات لگ جاتی ہے اسے ملانے میں ہمت کو برقرار رکھنا ہے اور ہونسلے کو چھوڑنا نہیں ہے انہی لائنوں کو اپناتے ہوئے بیٹیاں ہر پرتی دن کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں شروعاتی مہنہ سفل ہو جائے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے ایک بیٹی کے لیے ایک پتا کے لیے اور ایک پریوار کے لیے کچھ ایسا ہی کر دکھایا ہے گیتکا چپال نے ہر کوئی انجان تھا لیکن گیتکا نے اپنی منزل کو تیہ کر رکھا تھا پریوار کو بھی شروع میں نہیں لگا تھا کہ چولبولی دکھنے والی لڑکی اس طرح سے کامیاب ہو جائے گی لیکن ہونسلے کی اڑان بہی اڑتے ہیں جو اپنے قدموں کو آگے لے کر جاتے ہیں جن کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں گیتکا نے بھی بہی کر دکھایا ہے جس کی جتنی تاریف کی جائے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کم ہیں شروعات سے ہی منزل کو تیہ رکھ کر چلنے والی گیتکا نے اپنے لکش کو حاصل کرنے کے لیے کئی مقام کو گڑے ہیں چنوکیوں کو کیسے ہرائے جاتا ہے مشکلوں کو کیسے پٹھکنی دی جاتی ہے اگر کسی سے سیکھنا ہے تو گیتکا سے سیکھنا چاہیے جو بھائیو سینہ میں بڑے بڑے لکش کو چھونے والی ہے وہ رکے گی نہیں وہ تھمے گی نہیں وہ بس چلتی جائے گی کیونکہ آج اس نے جو سفلتا حاصل کی ہے اس کی ہر کوئی تاریف کر رہا ہے لوگوں کے بھی تر چرچہ ہے کہ وہ کیا کمال کیا ہے تو اگلے ایک منٹ تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے جائیے کہ گیتکا نے کیسے اپنے آپ کو سینہ کے بڑے پتک پہنچا دیا ہے آج ہم آپ کو پہاڑ کے ایک ایسی ہی ہونہار بٹیا سے ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے بھائیو سینہ میں فلائنگ آفیسر بن کر پردیش کا مان بڑھایا ہے ہم بات کر رہے ہیں ادھم سنگھ نگر زلے کے خٹیمہ میں رہنے والی گیتکا چفال کی جن کا چین بھارتی بھائیو سینہ میں فلائنگ آفیسر کے روپ میں ہوا ہے گیتکا چفال مول روپ سے راجے کے پتھوراگڑ زلے کے ڈیڑی ہارٹ تحصیل شیطر کے ایک سینی گاؤں کی رہنے والی ہیں ایک سینے پریبار سے تعلق رکھنے والی گیتکا کا پریبار ورطمان میں ادھم سنگھ نگر کے وارڈ نمبر اٹھارہ ٹیچرز کالونی میں رہتا ہے ان کے پتا بلبیر سنگھ چفال ایک پورپ سینک ہیں جبکہ ان کی ماں اوشپا چفال ایک کشل گرہنی ہیں گیتکا نے اپنی انٹرمیڈیئر تک کی شکشہ سراف پبلک اسکول سے حاصل کی ہے اس کے بعد 2015 سے 2019 میں آرمی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل پونے سے بی ٹیک کیا بی ٹیک کرنے کے بعد گیتکا نے ائر فورس ٹیکنیکل کالج سے ایرانوٹیکل انجینیرنگ الیکٹرونک شاکھا سے پرشکشن پرابط کیا دسمبر 2022 میں انہوں نے اے ایف ٹی سی بنگلورو میں ACEE شاکھا میں اپنا پرشکشن شروع کیا اور بیٹے دنوں وائف سینہ میں فلائنگ افسر بن گئی بیٹی کی سفلتہ سے ماتا پتا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے گھر پر بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہے کیونکہ یہ سفلتہ آسان نہیں تھی جس کے لیے سالوں کی کڑی محنت ہوتی ہے اور جب وہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر اس ہانسلے کی اڑان کو کون رکھ سکتا ہے بھلا گیتکا نے جو کر دکھایا ہے اس کی جتنی تاریف کی جائے کم ہیں دوسری بیٹیاں جو اپنے کریئر کو بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی گیتکا کے ادھارن ہیں کہ اگر کچھ بھی کرنا چاہو تو آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے بس اپنی لگن اور پریشرم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی چھوڑنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے پہاڑ کی بیٹیاں لگاتار کامیابی حاصل کر رہی ہیں دھیرے دھیرے ایک اکر بیٹیوں کے بلندیوں کو چھونا جاری ہے گیتکا نے بھی اپنا نام اسی لسٹ میں لکھوا لیا ہے جو دوسری بیٹیوں کے لیے پریریت کرنے کا کام کریں گے